بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکوٹ انڈر ٹائل میں آپ کا استقبال ہے آج ہم بات کریں گے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ایک سابق طالب علم کا جس پر پولیس نے تشدد کرنے کے الزام کے تحت گرفتار کر کے کیس بنایا حال ہی میں عدالت نے اسے ڈسچارج کیا نہ صرف اسے بلکہ شرجیل امام سفورہ زرگر آصف اقبال تنہا کے ساتھ گیارہ لوگوں کو اس کیس سے ڈسچارج کیا گیا آئیے جانتے ہیں کہ امیر کا معاملہ کیا ہے امیر کا پورا نام ہے امیر احمد عرف اپفان احمد جن کی عمر اس وقت پچیس سال ہے جو ماؤں یوپی سے تعلق رکھتے ہیں جو جامعہ ملیہ اسلامیہ سے گریجویشن کر رہے تھے دوزار انیس میں اور آج کل بمبئی سے کانون کی پڑھائی پڑھ رہے ہیں پولیس کی کہانی یہ ہے کہ سی اے این آر سی کے پروٹسٹ کے دوران جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلبہ نے پارلیمنٹ مہارچ کا اعلان کیا اور پبلک اور جامعہ ملیہ کے سٹوڈنٹس جو ہے جامعہ ملیہ کے گیٹ پر جمع ہوئے اور پارلیمنٹ کی طرف کوچ کر رہے تھے پولیس نے صبح ہی وہاں پر بھاری بندوبست کر دیا لوگوں کو پارلیمنٹ جانے سے روکنے لگے لوگوں کو لاؤٹ سپیکر سے اعلان کرنے لگے کہ پارلیمنٹ کا سیشنز ختم ہو چکا ہے اس لئے پارلیمنٹ جانا لاحاصل ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ یہ اعلان بھی کیا گیا کہ سیکشن 144 آف سی آر پی سی لاغو ہے اس لئے لوگ جو ہے محب کی شکل میں جمع نہ ہو بلکہ ڈسپرس ہو کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائے لیکن اس کے باوجود مقامی حضرات اور طلبہ جمع ہو کر کے پارلیمنٹ کی طرف کوچ کرنے کی کوشش کرتے رہے پولیس نے بیریکیٹ لگایا اس وقت وہاں پر آب پارٹی اور کانگریس پارٹی کے لیڈروں نے بھاشن دیا اس بھاشن کو سننے کے بعد مظاہرین میں جوش و خروش بڑھ گیا اور وہ لوگ پارلیمنٹ کی طرف کوچ کرتے رہے پولیس نے اس کو روکنے کی بہت کوشش کی لیکن انہوں نے بیریکیٹ کو عبور کر اور پولیس کو عبور کر کے پارلیمنٹ کی طرف جانے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں پولیس نے ہلکا پھلکا فورس استعمال کیا گیس شیلز استعمال کیے اور بھیڑ کو ڈسپرس کرنے کی کوشش کی پولیس کا کہنا ہے کہ فورس استعمال کرنے کے بعد طلبہ جامعہ ملیا اسلامیہ کے اندر چلے گئے اور وہاں سے پتھراؤ کرنے لگے اور جس کے نتیجے میں کئی پولیس والے زخمی ہو گئے پولیس نے دو گھنٹے کے بعد اس بھیڑ کو کابو کیا بھیڑ کے خلاف ایف آئر درج کی گئی اور بارہ لوگوں کا اس ایف آئر میں نام درج کیا گیا جس میں عمیر احمد بھی شامل ہے آئی پی سی کی مختلف سیکشنز کے تحت ان پر کیس لگایا گیا اور ساتھی ساتھ پریونشن آف ڈیمیجس ٹو پبلک پروپرٹی ایکٹ پی ڈی پی پی کے تحت بھی ان پر کیس بنایا گیا کیونکہ پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے وہاں مالی نقصان بھی کیا تھا کچھ دنو بعد پولیس نے ان بارہ لوگوں کے خلاف عدالت میں چار شیٹ پیش کی اور چار شیٹ میں ثبوت کے طور پر ڈسکلوزر سٹیٹمنٹ ادھر ویٹنیسز کے سٹیٹمنٹ موبائل فون کا لوکیشن اور بہت ساری چیزیں پیش کی گئی پولیس کا کہنا ہے کہ جس وقت یہ تشدد ہوا اس تشدد میں یہ لوگ شامل تھے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ان کا موبائل لوکیشن جو ہے جامعہ ملیا اور اس کے اطراف کا بتا رہا ہے ان سب لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے گوائی دی ہے اپنے بیانت کے اندر ڈسکلوزر سٹیٹمنٹ میں بھی انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف ان کی گوائی سامنے آئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ایک پرائیویٹ ویڈیو گرافر کے ذریعے اس پورے واقعے کو ویڈیو گراف کیا گیا تھا جس میں ان ملزمین کے چہرے صاف نظر آ رہا ہے جس میں عمر احمد کا چہرہ بھی صاف نظر آ رہا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس مظاہرے میں عمر شامل تھا اور تشدد بھڑکانے میں پیش پیش تھا پولیس کا کہنا ہے کہ شرجیل امام نے علیگر مسلم انیورسٹی میں بھڑکا ہو بھاشن دیا تھا اور اس کے بعد وہ اس جگہ پر بھی اس مظاہرے میں شامل تھا جس کی وجہ سے تشدد پھوٹ پڑا پولیس کا کہنا ہے کہ پولیس نے جو سائن بوٹس لگائے تھے اس کو بھی پھاڑ کر پھیک دیا گیا اور پتھراؤں میں پندرہ سے زائد پولیس والے زخمی ہوئے جن کے میڈیکل ریپورٹس بھی چار شیٹ کے اندر لگائی گئی پولیس کا کہنا ہے کہ یہ غیر قانونی مجمع تھا کومن انٹینشن ان کا یہ تھا کہ کسی طرح پارلیمنٹ پہنچے اور تشدد کو برپا کرتے رہے اس لیے ان سب کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے پولیس نے بہت سارے کیس لوز بتا کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ غورٹ ایکٹ کی ضرورت نہیں ہے ان کا وہاں موجود ہونا ہی ان کے گناہ کو ثابت کرتا ہے ایک شخص کی گواہی پر بھی ان کو سزا دی جا سکتی ہے پولیس کا ایسا کہنا ہے اور ویڈیو گرافی میں ساری چیزیں قید کرنا مشکل تھا جتنی چیزیں آئی ہیں اسی کو ثابت مان لینا چاہیے اور یہ کہ ملزمین تماش بھی نہیں تھے بلکہ انہوں نے اس مظاہرے میں ایکٹیو پارٹیسپیٹ کیا اور تشدد کو بھڑکایا دفاعی وکیلوں نے کہا کہ پورا کا پورا معاملہ بوگس ہے ملزمین بے گناہ ہے اور انہیں جھوٹا اس کیس میں فسایا گیا ہے وکیلوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ طلبہ جامیہ ملیہ اسلامیہ کے ہسٹل میں یا اس کے آس پاس کی بستی میں رہتے ہیں اس لیے ان کا موبائل لوکیشن جامیہ ملیہ اسلامیہ ہی بتائے گا جسے ان کا گناہ ثابت نہیں ہوتا وکیلوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پولیس ان کا اسپیسیفک رول یا اسپیسیفک گناہ بتانے میں ناکام ہے جن جنرل پولیس نے الزامات لگائے ہیں کئی ملزمین کا ڈسکلوزر سٹیٹمنٹ ایک سال کے بعد لیا گیا ہے جو کہ قانونن صحیح نہیں ہے وکیلوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ تشدد پھوٹ پڑھنے سے پہلے ہی کئی ملزمین وہاں سے دوسری جگہ جا چکے تھے دیفائی وکیلہ کا کہنا ہے کہ پولیس کا یہ دعویٰ کے اس وقت سیکشن 144 لاغو تھا جامیہ ملیہ اسلام اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں لیکن ایسا کوئی آرڈر ریکارڈ پر نہیں دیا گیا ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ایسا کوئی آرڈر جامیہ ملیہ اسلامیہ پر لاغو نہیں کیا گیا تھا پولیس نے یہ جو بات کہی ہے کہ شرجیل امام نے علیگر مسلم یونیورسٹی میں بھڑکاؤ بھاشن دیا تھا تو وہ واقعہ پارلیمنٹ مارچ کے دوسرے دن کا ہے اس کے پہلے دن کا نہیں ہے ان کے سی ڈی آر لوکیشنز اور ڈیوریشنز یہ بتاتے ہیں کہ وہ مظاہری کی جگہ پر صرف 20 منٹ تھے اور اس کے بعد چلے گئے اور تشدد جو ہے 20 منٹ کے بعد شروع ہوا تھا استغازہ کے پاس ایک بھی ثبوت نہیں ہے یا گوا نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ ملزمین نے تشدد میں عملن حصہ لیا تھا ملزمین نے پتھاؤ کیا ایسا بھی کوئی ثبوت پولیس کے پاس نہیں ہے بس یہ بیر ورٹس ہے سفورہ زرگر کے بارے میں ایک نکاب پوش خاتون کا فوٹو پولیس نے عدالت میں پیش کیا لیکن یہ کیسے ثابت ہوگا کہ وہ نکاب پوش خاتون ہی سفورہ زرگر ہے اس کیس کے ایک ملزم علیاز محمد کے خلاف پولیس نے اخبار کی ایک کٹنگ پیش کی جس میں علیاز محمد کو ٹائر جلاتے ہوئے دکھایا گیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اخبار کس تاریخ کا ہے اور وہ معاملہ کس جگہ کا ہے ابھی اس کی تفتیش ہونا باقی ہے دونوں فرق کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے محسوس کیا کہ ان لوگوں پر جو کیس بنایا گیا ہے یہ کیس صحیح نہیں ہے اور ان ملزمین نے تشدد میں عملن حصہ نہیں لیا ہے صرف محمد علیاز کے بارے میں ایک فوٹو ہے جس سے تشدد کا کچھ شائبہ نظر آتا ہے اس لیے عدالت نے محمد علیاز کے اوپر چارج فریم کرنے کی اجازت دے دی لیکن دیگر گیارہ ملزمین کو اس کیس سے بائزت بھری کر دیا اور چارج فریم بھی ان پر نہیں کیا گیا ملزمین نے جب کبھی بیل اپلیکیشن یا ڈسچارج اپلیکیشن لگائی اس وقت پولیس نے نئی چارج شیٹ پیش کرنے کا ناٹک رچا اور ہر بار نئی چارج شیٹ کے نام پر فردر انویسٹیگیشن کے نام پر پرانی چیزیں عدالت میں پیش کرتی رہی ملزمین کے خلاف گواہوں نے کوئی شناخ نہیں کی اور کسی کو نہیں پہچانا کہ یہ ملزم وہاں پر تشدد برپا کر رہے تھے کچھ گواہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ ملزمین وہاں پر کھڑے تھے یا چلا چلا کر بات کر رہے تھے یا پولیس والوں سے بحث ہو رہی تھی کسی نے بھی یہ بات نہیں کی کہ وہ تشدد کا حصہ تھے گواہوں نے ملزمین کی شناخ نہیں کی اس لیے اس لیکیونہ کو پر کرنے کے لیے نئی چارج شیٹ پیش ہوتی رہی پولیس نے کئی سالوں کے بعد پروہیبیٹری آرڈر سیکشن ون فورٹی فور کے تحت جو تھا وہ داخل کیا عدالت میں لیکن وہ آرڈر نیو ڈیلی کا ہے جبکہ جامیہ ملیا اسلامیہ ساؤتھ ڈیلی میں لوکیٹ ہے پولیس چھوٹ بولتی رہی کہ وہاں پر پروہیبیٹری آرڈر تھا عدالت نے لکھا ہے کہ پولیس کا بار بار چارج شیٹ فائل کرنا مناسب نہیں ہے اور یہ کسی اور مقصد کے تحت نظر آتا ہے اس سے ملزمین کا حق مارا جاتا ہے احتجاج کی جگہ محض کسی کی موجودگی اس بات کی شہادت نہیں ہوتی کہ وہ احتجاج کا حصہ ہے یا تشدد کا حصہ ہے زیادہ سے زیادہ فوٹوز میں اور ویڈیو گرافز میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ملزمین بیریکیٹ کے پیچھے پورامن طریقے سے کھڑے ہیں عدالت نے لکھا ہے کہ محض گمان اور قیاس آرائیوں کی بنیاد پر کسی کے خلاف چارج شیٹ فائل نہیں کی جا سکتی اور احتجاج کرنا ہر شہری کا حق ہے پورامن احتجاج سے کسی کو باس نہیں رکھا جا سکتا ایک قانون کے خلاف ملزمین احتجاج کر رہے تھے اور ان کے احتجاج کی وجہ سے تشدد پھوٹ پڑا ہو ایسا بھی ثابت نہیں ہوتا عدالت نے لکھا ہے کہ تیسری چارشیٹ آفٹر تھوٹ تھی یعنی سوچی سمجھی سازش کے تحت تیسری چارشیٹ عدالت میں پیش کی گئی تاکہ ان کو بیل نہ ملے ڈسچارج نہ ملے اور ان کے خلاف جل سے جل چارج فریم ہو جائے اس لئے عدالت نے اس تیسری چارشیٹ پر بھی اعتبار کرنے سے انکار کر دیا عدالت نے جامیہ ملیہ اسلامیہ کے کیر ٹیکر اور پیون کا بیان ایک سال کے بعد ریکارڈ کر کے چارشیٹ میں شامل کی عدالت نے سوال اٹھایا ہے کہ وہ تو ہمیشہ ایویلیبل تھے تو ان کے سٹیٹمنٹس ریکارڈ کرنے میں ایک سال کا ڈیلے کیوں کیا گیا اسی موب میں ایک شخص کو پولیس نے پکڑ کر کے گواہ بنا لیا عدالت نے سوال اٹھایا ہے کہ ایک موب میں سے کچھ لوگوں کو گواہ بنا لینا اور کچھ لوگوں کو ملزم بنانا یہ درست نہیں ہے ایسا حق پولیس کو نہیں ہے عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ ملزمین نے تشدد کی پری پلاننگ کی تھی ایسا کوئی ثبوت پولیس کے پاس نہیں ہے ملزمین ایک دوسرے کے رابطے میں تھے ایک دوسرے کو ایس ایم ایس کر رہے تھے یا واتس اپ کر رہے تھے یہ بھی ثبوت پولیس عدالت میں پیش کرنے میں ناکام رہی جو ویڈیوز اور فوٹوز نظر آئے اس میں بھی یہ بارہ ملزمین ایک ساتھ نظر نہیں آئے تو کیوں کر صرف ان بارہ لوگوں پر کیس بنایا گیا اور باقی لوگوں پر کیس نہیں بنایا گیا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہزاروں کے مجموعے میں سے صرف بارہ لوگوں کی شناخت کوئی کر سکے اور ان پر ہی کیس بنے اور باقی لوگوں کو چھوڑ دیا جائے عدالت نے لکھا ہے کہ ہزاروں کے مجموعے میں کچھ انٹی نیشنل ایلیمنٹس خس آیا ہو اور اس نے تشدد برپا کیا ہو لیکن اس سے ملزمین کا کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کا کوئی گناہ ثابت نہیں ہوتا عدالت نے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ پولیس اصل مجرمین کو پکڑنے میں ناکام رہی اس لیے ان بارہ لوگوں کو بالخصوص گیارہ لوگوں کو بلی کا بکرا بنایا گیا جس میں شرجیل امام عاصف اقبال تنہا سفورہ زرگر اور عمیر احمد شامل ہے لیکن چونکہ محمد علیاز کے خلاف ایک فوٹو عدالت میں پیش کی گئی تھی جس میں اسے ٹائر جلاتے ہوئے دکھایا گیا تھا تو عدالت نے کہا کہ اس کے خلاف چارج فریم ہونا چاہیے اور اس کے خلاف کیس چلنا چاہیے تب ہی پتا چلے گا کہ وہ گنے گار ہے یا نہیں البتہ گیارہ لوگوں کے خلاف کیس چلانے کے لیے پولیس کے پاس کوئی مواد نہیں ہے اس لیے عدالت نے ان گیارہ لوگوں کو اس کیس سے چارج فریم سے پہلے ہی باعزت بری کر دیا عدالت نے لکھا ہے کہ پر امن احتجاج شہریوں کا حق ہے ہم انہیں اس سے محروم نہیں کر سکتے ہم نے کانسٹیٹوشن پر عہد لیا ہے اور ایسے بے گناہ ملزمین کا دفاع کرنا عدالت کا فرض ہے عدالت نے لکھا ہے کہ ڈیسنٹ ایک مستحسن عمل ہے اس کے خلاف احتجاج بھی ہونا چاہیے اور اس کو کوئی چھین نہیں سکتا بشرتی ہے کہ وہ متشدد نہ ہو عدالت نے لکھا ہے کہ پولیس مظاہرین اور متشددین میں فرق کرنا سیکھے اس کیس کی تفتیش کو جاری رکھا جا سکتا ہے جو خاتی ہے اصل ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے آخر میں عدالت نے پولیس والوں کو بورن کیا ہے کہ آئندہ کسی بے گناہ کو اس طرح کے کیسز میں نہ فسائے بلی کا بکرہ نہ بنائے نیو ڈیلی کے ساکیٹ کورٹ کے جج ارول ورما نے یہ آرڈر پاس کیا ہے آپ اگر یہ ججمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں ہم نے جس عمر احمد کی بارے میں یہ کہانی شروع کی ہے وہ دلی پولیس اسپیشل سیل سے پریشان ہو چکے تھے وہاں ان کو ایلیل بی میں داخلہ مل چکا تھا لیکن بار بار پولیس والے ان کو بلاتے تھے گھنٹوں پولیس ٹیشن میں بٹاتے تھے ٹارچر کرتے تھے اس لیے عمر احمد دلی چھوڑ کر بمبی آگئے اور یہاں کانون کی تعلیم جاری رکھی ہمارا سوال یہ ہے کہ قوم کے ایسے نوجوانوں کو جو کسی کالے کانون کے تحت پور امن طریقے سے احتجاج کر رہے تھے جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر کے اور بلی کا بکرا بنا کر کے پولیس چاہتی ہے کہ ان کے حوصلوں کو پس کیا جائے لیکن عمر احمد نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور اپنے حوصلوں کو پس نہیں کیا یہی تمام نوجوانوں کے لیے سبق ہے شکریہ